سلام علیکم دوستو اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو میرے چینل پر اردو اور اسلامیات امسیکیوز کا ایک سیریز پڑا ہے ایٹی فائب ویڈیوز کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے آخری پندرہ سے بیس کسٹین اردو اسلامیات اردو میں لکھے ہوتے ہیں آتے ہیں تو میں گرانٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سیریز جو دوست پڑھے گا یاد کرے گا تو وہ پندرہ بیس کسٹین اس کے پکے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سرکرین نہیں کیا تو ان سے رویس ٹیک اپلیس چینل کو سرکرین کرنے کے ساتھ ساتھ پیلوالے گنگ کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا پارٹ دس کسٹین نمبر دس کے آج کا یہ کسٹین حضیر علیہ السلام اور ریمینڈ ڈائیڈ اور ہنڈر ڈیئرز حضیر علیہ السلام سو سال تک مرے پڑے تھے اس کے بعد دوبارہ زندگی کی گئے تو اس کا مختصر واقعہ ایسا ہے کہ ایک دن حضیر علیہ السلام کسی سہرہ میں جا رہے تھے یا راستے میں جا رہے تھے صبحوں کا وقت تھا تو اس کے دل میں ویسے خیال آیا کہ مردہ ہونے کے بعد اللہ تبارہ و تعالی مجھے دوبارہ کیسے زندگی کریں گے تو اتقاباً وہ سو گئے اللہ تبارہ و تعالی نے ان کی جان لے لی اور وہ سو سال تک وہاں پڑے رہے حضیر کا وقت دوبارہ زندگی کی گئے اللہ نے اسے دوبارہ زندگی کیا تو اس کے ساتھ کانہ بھی تھا اور اس کا گردہ بھی تھا تو اللہ تبارہ و تعالی نے حضیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کتنے وقت تک آپ سوئے رہے تو حضیر نے کہا کہ بس گھنٹہ دو گھنٹہ یا تو دین چار گھنٹے تک تو اللہ نے اس کو فرمائے کہ اپنے کھانے کے طرف دیکھو کھانا ابھی تازہ تھا بلکل لیکن جب اللہ تعالی نے اسے فرمائے کہ حضیر آپ نے گردے کے طرف دیکھو تو اس کے طرف دیکھا تو وہ ہڈیاں ہو چکا تھا تو حضیر علیہ السلام حیران میں پریشان دیکھے کہ یہ کیا ماجرہ ہے پھر اللہ تعالی نے گدے کے آڈیاں جوڑ دے اس پر گوش چڑھا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے اس کے پھر کہا کہ میں اس طرف زندہ دوبارہ کر سکتا ہوں اور کروں گا تو یہاں ہنڈرڈ ڈیئرز اس لئے لکھا گیا ہے نیکسٹ کسٹین ہے کہ پور ایٹین ڈیئرز ایوب علیہ السلام کا آپ نے کہا تھا کہ اسے سکن ڈیزیز لگی تھی اور اس کی ڈیوریشن تھی اٹھارہ سال اٹھارہ سال کا بھی لینٹی ڈیوریشن ہے اور ایوب علیہ السلام نے اس پر صبر کیا تھا اس لئے وہ صابری میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا لقب پیشن یا صبر ہے اور نیکسٹین دریئر نیم اب زل کفل زل کفل بھی اپنے وقت کے جلیل قدر انبیاء میں سے تھے دوستو کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام یہ تھا آگے نیکس یونس علیہ السلام ڈائٹ ان نینو یہ ایک علاقہ کا نہان اور یہ وہاں پر خوت ہو گئے تھے اس کے بعد آگے کہ اس نے پادر اب یہ ہے یا علیہ السلام یا علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے دوستو یہ یاد رکھنے کی بچھنے آنکس قیچن درستی آب ایکل وز زکریہ اس کو پڑھو دوستو نیکس قیچن زکریہ ہائیڈ ہمسل ان دے کور اپ دے ٹری ان وز کٹ انٹو ٹو پیسیز بائی جیوز یہ ایسا ہے کہ جیوز یہودی ذکریہ علیہ السلام کے خلاف اپنی قوم قریہ ہو گئے اب ذکریہ علیہ السلام کے قتل درکے تھے ذکریہ علیہ السلام ان سے بچنے کے لئے جا رہی تھے تو راستے میں ذکریہ علیہ السلام نے اپنے آر کو ایک درخ کے تنے میں چھپا لیا تو یہ لوگوں کے پیچھے تھے اور ان لوگوں نے درخ کو آری سے تھاٹ دیا اس طرح ذکریہ علیہ السلام بھی دو دکھے ہو گئے تو پچھل کبھی آتا ہے کہ ذکریہ علیہ السلام کو کس چیز سے کار دیا گیا تھا تو سا کے معنی آری بھی ہے دوستو آگے نیکس پیسٹن دیکھیں دوستو نیکس پیسٹن ہمارے پاس مریم لیوڈ این نزاری ایک علاقات کا نام ہے بھی پور ایسی علیہ السلام کی پرس کے آج کے بعد مریم مائیگریٹی ٹو ایجنٹ آفٹر عیسی پر عیسی علیہ السلام کی بیدرش کے بعد اس سر سے لے گئی تھی نمبر اب حواری یہ لبزیاد رکھیں حواری جو ہے نا خاص ساتھیوں کو کہتے ہیں موسی علیہ السلام کے خجسر نبی علیہ السلام ہم صحابہ کے نام سے ہیں یہاں موسی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ حواری کے نام سے یہاں کہہ جاتے ہیں جیوز این رومانس وار ووریڈ اوڈ ایسا این ایسی علیہ السلام کے اصل رسول سے وہ پریشان تھے پس پر دی مارکیٹ دی مارکیٹ کی معنی ہے حد بندی کرنا حدود کا کیا کہتے ہیں عدود مقام معین کرنا مسجد اقصہ کی کوئی تھی عسیٰ علیہ السلام داود ریل نیم داود علیہ السلام کا اصل نام یہ قیسٹن ڈی رہی یاد رہی ابر تا اور اس کے بعد اگر قیسٹن دیکھیں احسن القصاص یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لائف ہیسٹری کے بارے میں ہے احسن قصاص اور نیبو چاندی ضرر یہ ایک بادشاہ کان نام ہے بیبلون کا اس قیسٹن کو پڑھ لو ذرا اور آگے قیسٹن ہے قادر was one of the sons of اسماحیل who stayed at hijjaz آگے نیکس قیسٹن ادریس used to فسٹ پن یہ تو پہلے بھی گذر چکا ہے یہ قیسٹن اور یہ پور انبیاء are still physically alive تو اس قیسٹن کو توڑا سا کنفرم کر لیں اس پہ میں کوئی زیادہ خیال نہیں کہ کہتے کہ چار انبیاء اب بھی زندہ ہیں physically تو عیسی علیہ السلام کے تو ہم یہ پتا ہے لیکن باقی کے بارے میں توڑا سا اگر آپ کنفرم کر سکتے کھلو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ٹاپک چینج ہوتا ہے قرآن کے بارے میں انبیاء کرام کے بارے میں کافی لین تھی تقریبا بارہ تیرہ ویڈیو اس پر بن گئے انشاءاللہ اب انشاءاللہ بات توڑی سی آسان ہو جائے گی تو جن دوسروں کو اٹھیک ویڈیو پسند